لاہور کی احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سمات آج ہوگی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو پیش کیا جائے گا رابعہ امران اور سلمان شہباز کے وارن پیش کی جائے گا وفاقی اور پنجاب کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کی تیانیاں نئے وزیروں کے نام فائنل اعلان جمعہ ہوگا کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہار جگجہتی کے لیے آج یوم سیاہ من آئے جا رہا ہے ملک بھر میں ریلیاں ہوں گی وزیر آسم عمران خان نے کہا عالمی ورادری بھارت کو ریاستی دہشتگردی سے روکے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے ہی ہوگا آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے تن مند دھن قربان گستخانہ خاکو کی اشاق پر پاکستان کا شدید احتجاج دونوں پارلیمانی عوانوں میں خاکو کی خلاف متفقہ قرارداد منظور خیبر پختونخور بلوچستان اسمبلی میں بھی مضمتی قرارداد منظور فرانسیسی اشیاء کا بائیکارڈ صارفی نے فرانسیسی اشیاء خرید نہ چھوڑ دی مفتی تک کہ عثمانی کی فرانسیسی مسنوات کے بائیکارڈ کی اپیل مولانا صاحر اشرفی کہتے ہیں فرانسیسی حکومت توہین آمی اس خاکو کی سر پرستی بند کرے ایک اور دن گزر گیا ٹی وی پر ٹوینی فور نیوز نہ آیا اب ہم ساٹھ روز سے اپنا سب سے پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم صحافیوں کا ٹوینی فور نیوز کے نشراف خوری بحال کرنے کا مطالبہ انڈینی نیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کا ٹوینی فور نیوز کے نشریات بحال کرنے کا مطالبہ ایف جے کا کہہ آیا ہے پاکستان میڈیا کی آزادی پر پابندی کی مضمت کرتے ہیں اور لاہور کی فضا میں سموکہ راج تنا سو تین سو سے تجاوز کرنے پر تعلیم ادارے بند کرنے کی تجویز فجاہ حکومت کے ٹیکٹیکل گروپ کی لاہور کی مارکٹیں اور بازار سات بجے بند کرنے کی سفارش شادی ہالز نو بجے پہلے بند کرنے کی تجویز موسیقی